اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں برکل ٹھک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے جناب اور آج کے بلوگ کا آغاز ہو رہے تیاری سی جناب کچھ کپڑے بغیرہ میں اپنے سیٹ کری تھی نکال کے آپ کو یہ والا جوڑا میں اپنا دکھاتی ہوں فول ابھی بہت ہی پیارا سا ہے تو اس کو میں نے نکالا تھا کافی زیادہ کپڑے لیتا رہتا ہے انسان اور رکھتا رہتا ہے اور پھر پہننے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا نہ موقع ملتا ہے سپیشلی یہاں پہ جو جتنے بھی ہمارے پردیس والے بہن بھائی ہیں وہ سپیشلی بہنیں کیونکہ ہم لوگ کپڑے لے لیتے ہیں اور پھر ویٹ کرتے رہتے ہیں کوئی موقع آئے گا تو پہنیں گے موقع تو آتا ہی نہیں ہے کوئی تو اید وغیرہ یا اس طرح کا کوئی فاملی گیٹ ٹوگیدر یا کچھ ہو تو پھر ہی پہنے جاتے ہیں خیر جناب یہ بہت پیارا سا جوڑا تھا یہ میں نے نکالا تھا کیونکہ اس کو سون میں پہنوں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیوں پہنوں گی لیکن فیلحال میں آپ کو صرف دکھا دیتی ہوں اگر آپ کے چینل ہیں یا آپ کے کوئی انسٹا پیج ہیں تو ان کو میں شاوت آوٹ بھی دوں گی اپنے انسٹا سٹوری پہ انشاءاللہ اچھا ابھی آپ یہ ڈریس دیکھیں اس کا کلر اتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا اس کا جو بیک سائٹ پہ گلہ ہے نا وہ بھی بہت پیار ہے اور میرا ہارٹ فیورٹ ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دوری بیک گلے پہ لگی ہو تو بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے سائٹ پہ بھی دوریاں لگی ہوئیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو فٹنگ پہ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی طرح سے آپ پہن سکتے ہیں دوریاں ایسے بھی رہیں تو اس کا کام بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے میں نے ایل جنت سے لیا تھا ساڑے آٹھ ہزار یا آٹھ ہزار اتنے میں ہی تھا یہ تو بہت پیارا سا تھا اس کے ساتھ جاما وار کا ٹراؤزر ہے اور نیچے یہ گولڈن کلر کی اس کے لیس لگی ہوئی ہے اور ساری جو اس کا انہر ہے وہ سارا بھی جاما وار کا جو ٹراؤزر ہے اور انہر سیم کلر میں ہے بہت پیارے سے اور پھر اوپر انہوں نے کریم کلر کا پتلا سا شیفون لگا ہوا ہے اور اس کے چھوٹا چھوٹا سا چھٹے کے ساتھ کام ہوا ہے اور گلے پہ ہیوی کام ہوا ہے بہت پیارا سا تو یہ پہن کے بھی بہت پیارا لگتا اور سامنے سے تو اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ابھی جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو روم میں اتنی زیادہ روشنی نہیں تھی اس لئے اس میں اتنا دکھائی نہیں دے رہا انشاءاللہ جب میں پہنوں گی تو پھر بھی میں ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ پہن کے کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے آپ میں مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں یہ کلر مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے یہ والا کلر نہیں پہنا تو اس لئے پھر انشاءاللہ جب میں پہنوں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی جناب ناشتے کا ٹائم تھا اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی ناشتہ آج ناشتے پہ بہت مزی کی چیز آپ کو میں بتاتی ہوں میری بہت پیاری سی ایک سیسٹر ہے یوٹیوب پہ انہوں نے شیئر کیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ فرنش ٹوست کھاتی ہیں مورننگ میں مجھے نا آج کل ناشتے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہوا ہے کہ میرا دلی نہیں کرتا ہے کچھ کھانے کا تو میں نے ملک شیئر کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ فرنش ٹوست لے لیتی ہیں تو میں نے کہا چلو میں بھی کھا لیتی ہوں خیر ان کو آپ فرنش ٹوست نہیں میٹھے ٹوست نہیں کہہ لیں کیونکہ اتنی زیادہ انگریڈینٹ میں نے نہیں ڈالے میں بہت زیادہ دودھ اور وہ چیزیں اسی ایڈ نہیں کرتی کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو مجھے اتنے سوفٹ نہیں اچھے لگتے ہیں مجھے کرنچی زیادہ پسند ہے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے صرف ایک انڈا اس کے اندر میں ڈالوں گی دو سے تین چمبر شیگر کے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لوں گی پھینٹنے کے بعد اس میں میں بریڈ جو ہے وہ ڈپ کروں گی اور پھر میں ان کو فرائے کر لوں گی تو پھر چائے بنا کے میں نے لیے تھے یقین کریں اتنے اچھے لگے تھے نا مطلب مجھے کافی دنوں بعد ڈیفرنس کا کوئی ناشتہ ملا اور میں نے شوک سے کھایا ہے کیونکہ موسم کچھ اس طرح کا ہوا ہوا ہے دل نہیں کرتا لیکن آج دوسرا دن ہے کہ یہاں پہ بھی یوکے میں بارش دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ یوکے کا ویدر جو ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کسی ٹائم کچھ اور کسی ٹائم کچھ ہو جاتا ہے آپ یہ سوچ کے گھر سے نکلیں گے کہ دھوپ نکلیے چلو بیچ پہ چلتے ہیں آدھے راستے پہنچ کے بارش شروع ہو جائے گی اور وہاں سے آپ کو پلان چینج کرنا پڑ جائے گا یہاں پہ موسم کا یہی کچھ رہتا ہے خیر جن آپ یہ فرنچ ٹروسٹ کا ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ واقعی بہت اچھے تھے اور کافی دیر تک فیل بھی رکھتے ہیں اور کافی اچھے ہیں مطلب آج کل کے لیے بہت اچھے ہیں ڈیفرنٹس ہا کچھ ٹیز ڈیفرنٹس ہا جو میری سسٹر ہیں انہوں نے مجھے بتایا تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ ابھی مجھے نام بھول گیا آپ کا اور ایک اور سسٹر ہیں جو کہ مجھے ہمیشہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے ولاغ میں میرا نام لیں ابھی ان کا نام مجھے دماغ میں نہیں آرہا لیکن ان کا کومنٹ ضرور آرہا ہے ای تنک ان کا نام زینب انساری ہے لیکن انساری ضرور آتا ہے بعد میں لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو زینب انساری ہے لیکن اگر میں غلط لے رہی ہوں تو انساری ضرور نیکسٹ آتا ہے ان کے نام کے آگے اور میں next to have vlog میں لکھ کے رکھوں گی آپ کا نام اور میں ضرور لوں گی کومنٹ میں بہت شکریہ اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں تو پلیز آپ نے بلکل ناراض نہیں ہونا میرے سے کوئی ناراض ہو جائے نا تو مجھے نین دینی آتی ہے اس لیے آپ نے ناراض نہیں ہونا ریحان توہر سکول گئے ہوئے تھے جناب اور میں یہاں پہ خود سے ناشتہ کری ہوں اور ساتھ میں میں فون پہ باتیں کری ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو کال چل رہی تھی اور میں نے سوچے چلے ساتھ ساتھ میں کرتی ہوں ناشتہ ریڈیو ہوتا ہے اس لیے میں ساتھ ساتھ میں باتیں کرتی ہوں ویسے میرا ناشتہ ایسی ہوتا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر بات کرتی ہوتا ہوں آج کل تو ہے اور اس ٹائم بھی میں اپنے حزبن سے بات کر رہی ہوتی ہوں فون پہ ساتھ 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 بنا رہی تھی ناشتہ اور انہیں میں کہہ رہی تھی کہ آئیں اگر آپ نے کھانا ہے تو مجھے جوئن کریں دونوں ایک اٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اچھا میں نے فرنچ ٹوز پنایا تھا اور ساتھ میں میں نے بنائی تھی چائے چائے بھی میں شگر لازمی لیتی ہوں چائے میں چینی کے بغیر مزہ نہیں آتا اور ویسے آج کل ویسے کافی زیادہ شگر والی میں چیزیں لے رہی ہو لیکن میرے اوپر وزن بلکل نہیں چڑھتا ہے وزن میرے سے ناراض ہے اس لیے نہیں چڑھتا ہے جناب کیونکہ میں اپنا خیال رکھتی ہوں اور میں نے اپنی ویٹ لازمی آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہوئی ہے اگر آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو پاکستانی مومسوبیا ویٹ لازم ویڈیو تو آپ کو مل جائیں گی دو ویڈیوز میں نے شیئر کی ہوئی ہیں اور دونوں میں میں نے ایک طریقہ شیئر کیا ہے کہ جب میرا ویٹ اوپر ہوا تھا تو میں نے کس طرح سے کم دیا تھا اچھا بلکل بھی مشکل نہیں ہے جب آپ کا ویٹ اوپر ہو جائے تو اس کو کم کرنا ہے ہاں ای نو کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہے کوئی بھی دنیا کا کام ہے اگر آپ ٹھان لیتے ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ بلکل بھی ناممکن نہیں ہے وہ ہو جاتا ہے صرف یہ ہے کہ آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور آپ کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے یا یہ میں کام کر سکتی ہوں اگر آپ دماغ میں یہ سوچتے ہو کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں تو پھر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے دماغ میں یہ چیز سوچ لیا کہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر آسان سے آسان کام بھی آپ سے نہیں ہو پائے گا لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں چاہے وہ جتنا بھی مشکل کام ہو تو آپ کر لیں گے یہ میرا ماننا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں یہ ازمایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہے مشکل سے مشکل ہے جب آپ کہہ دیتے ہو نا کہ ہاں جی یہ کام ہو سکتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی اگر آپ کہہ دو یہ مجھ سے نہیں ہوگا تو وہ واقعی آپ سے نہیں ہو پاتا ہے پھر اچھا جناب بہت ساری ہو گئی نصیت اور ابھی جناب میں یہاں سے صفائی کر رہی ہوں کیونکہ بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے اور انہوں نے یہاں پہ اپنا گھر بنایا ہوا تھا سارے ٹوئیس کو بھی بٹھایا ہوا تھا اور یہ بڑا والا جو بیئر ہے نا آج کل یہ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے یہ ان کا بلکل فرینڈ بناوا ہے دونوں کا اور اس کے ساتھ ایسے باتیں کرتے ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جیسے کہ یہ کوئی ریل لائف میں کوئی بیئر ہے اس کے ساتھ ایسے باتیں کرتے ہیں ہر جگہ پہ اس کو بٹھاتے ہیں ہم کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو کہہ کے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی رکافٹر کرنا اتنا پیار ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں نا اتنا زیادہ پیار آتا ہے جب میں ان کو دیکھتی ہوں نا اس سے باتیں کرتے ہوئے اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ ریل ہے تو اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے اتنا پیار آتا ہے اچھا ایک بیئر کی ایک سٹوری تھی ایک دفعہ میں نے بھی سنی تھی اور پھر میں نے بچوں کو بھی سنائی تھی کہ ایک بیئر ہوتا ہے پھر وہ کسی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ دو بچے ہوتے ہیں تو وہ دو بچے اس کی لکافٹر نہیں کرتے پھر ایک دن اس کو وہ نراز ہوتا ہے ان کا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بہر بہت بارش ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے بہت زیادہ تو بچے جو ہے اس کو ڈھونٹے پہنچ جاتے ہیں پھر بچے اس کو کہتے کہ چلو ہمارے گھر تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے گھر نہیں رہی اب گوزہ آپ لوگ میری لکافٹر نہیں کرتے ہو تو ریحان فرحان جو ہیں وہ ان لوگوں کو یہ جو سٹوری ہے نا دماغ میں بیٹھ گیا تو یہ اس کی اتنی زیادہ لکافٹر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر چھوڑ کے نراز ہو کے نہ چلا جائے صوفے پہ کبھی اس کو بٹھا کے چھوڑتے ہیں کبھی اس کو بیٹ پہ لٹھا کے آتے ہیں یہ لیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالتے ہیں اس کے لئے صاف ستری جگہ رکھتے ہیں جہاں پہ یہ خوش ہو کے بیٹھے تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں بچے جب اس طرح کی خرکت کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بچوں کو کچھا کھا جائے اتنا پیار آتا ہے خیر جناب یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا بس جناب یہی تو میرا آج کا بلوگ آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ پھر ملیں گے نئے بلوگ میں